بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیارے ویگرز کیسے آپ آج میں اپنے پیارے سیویگرز کے لئے لائیوں جو کہ سٹرابری کا سیزن ہے اور سٹرابری بہت زبردست آئی ہوئی ہے تو آج میں اپنے پیارے سیویگرز کے لئے لائیوں سٹرابری کا کرش جو کہ بہت ہی مزدار اور یمی سا بنتا ہے اور یہ کیک میں ڈیزرٹ میں کافی چیزوں میں یہ یوز ہوتا ہے اور یہ عام ملتا بھی نہیں ہے بہت مشکل سے ملتا ہے اور بڑے کاؤسلی ملتا ہے تو چلیں آج ہم بناتے ہیں سٹرابی کا کرش جس کے لئے پیارے سٹرابری سٹرابی میں نے حاف کے جو سٹراببر لے لئے اور اس کے اندر ان کو میں نے بہت اچھا سا دھوک ہے اور ان کو میں نے جو ٹاپ ہے نا ان کو میں نے کار دیا ہے یہ دیکھیں اس کے جو ٹاپ کی نا وہ میں نے الیکڈ کر دیا پہلے ان کو دھولیا بہت اچھا سرا اگر آپ کپس ہیں اس کو میجر کریں تو تقیباً سوہ کپ یا ڈیڑھ کپ آپ شوگر کا آپ لے لیچے ایک جائے گا اس میں لیمن کا چوز تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو سٹوبری ہے اس کو میں کیا کروں گی اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے کسی بھی شیب میں آپ اس کو کاٹ لیچے زرہ اس کے پیسیس چاہیں موٹے بھی ہو جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں جتنی بھی سٹوبری ہے نا سارے سٹوبری کو ایسے اس کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں چولے کی طرف اور اپنی جو سٹوبری کرش ہے نا اس کو ہم ریڈی کریں گے اگر ہمیں ضرور پڑے تو ہم اس میں کلر ڈالیں گے اور اگر ہمیں کلر کے ضرورت نہ ہوئی تو ہم کلر اس میں نہیں یوز کریں گے پڑے اگر آپ اس سٹوبری کا کلر اچھا نہیں ہے آرہا تو آپ اس میں جو ہے نا دو پینچ جو ہے یا ڈراپ آپ کلر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ریڈ فوڈ کلر جو ہوتا ہے اس کے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے تو میں نے یہ سٹوبری جو ہے ساری میں ان کو کٹ لیتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتے ہوں جی ملس تو دیکھیں میں نے جو ساری سٹوبری ہے نا میں نے کٹ لی ہے اور اب ہم جو ہے اس کو ہمیں اس میں ڈالیں گے پوٹ میں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا سٹیل کا برتن ہی چوز کریں سلور کا برتن مطلب لیں سلور کے اس میں جو ہے نا اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں اس میں میں نے ساری سٹوبری یہ ڈال دی اور اب ہم اس میں جو ہے یہ شوگر جو ہے نا اس کو میں ڈال دوں اس کو تھوڑا ساکر میکس کریں یہ میں نے 1 کپ سے تھوڑی سی میں نے زیادہ شوگر لیا یہ 1 کپ پورا بھر کے جو 250 گرام والا کپ ہیں وہ والا میں نے بھر کے لیے اور تھوڑا سا میں نے اوپر لے دیا ہے اب اس میں 5 میندر کے لیے اس کو میں صرف ڈھککے رکھوں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو میں پھر آپ سے ملتی ہوں 5 میندر بعد جی ویورس تو دیکھیں تقریباً اس کو 5 سے 10 مینٹ ہو گئے ہیں میں نے شوگر میں ان کو ڈپ کر کے میں نے ان کو شوگر ڈال کے میں نے رکھتے تھا اور اس میں میں نے کوئی پانی مغارہ کچھ نہیں ڈالا ہے یہ سٹوبری کا اپنا ہی سیرپ اس کا نکلایا ہے سارا تو چلیں چلتے ہیں اب ہم چولے کی طرف اور ان کو ہم جو ہے کوک کرتے ہیں ان کو جی ویورس تو میں نے فلم کو میں نے آن کر دی ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ میں تیز آنچ میں نہیں ہلکی آنچ میں ہم اس کو تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ہماری جو شوگر ہے نا وہ سارے اس میں ڈیزول ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھیں آپ نے اس میں بلکل پانی مگرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے شوگر ڈال کے آپ رکھیں گے نا تو پان دس منٹ میں ہی اس کا جو ہے نا سارا جو ہے پانی نکلائے گا اس کا سٹرابری کا یہ دیکھیں جی ویورس تو دیکھیں ہمارے سٹرابری جو ہے نا بڑی اچھی سی جو ہے یہ پک رہی ہے اور اس میں میں ساتھ ساتھ جو ہے نا میشرت جو ہے نا اس میں چلاتی جاؤں گی باکہ ہم نے جو سٹرابی کی جو چنکس ہیں نا وہ اور چھوٹے ہو جائے جی ویورس تو دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے نا ہماری پک رہی ہے اور اس میں جتنی بھی جھاگا ہے نا وہ میں نے ادھر سے اتار دیا یہ دیکھیں آپ نے ایسے ساری جھاگ جو ہے نا اس کی اتار دینے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس میں یہ دیکھیں اس کو چمچ سے آپ نے اکٹھا کر کے لانا ہے اور اس کو نکال دینا ہے آپ جب یہ نکل جائے گی تو آپ کا جو کرش ہے نا وہ بہت ہی زبردست تھا اور بہت ہی شائن والا بنے گا اگر اس میں یہ ہوگی تو پھر ہمارے کرش کا جو لک ہے نا وہ اچھی نہیں آئے گی اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے میش کرتے جانا ہے اس میں ہمیں کلر ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکس سٹرابری جو ہے نا وہ بہت اچھی سی جو ہے ریڈ کلر کی تھی پکی ہوئی تھی اور کرش کے لیے آپ جو ہے نا پکی ہوئی سٹرابری لیں آپ جو سخت فلی سٹرابری وہ مت لیں جی بس تو دیکھیں ہمارا جو کرش ہے نا بہت ہی زبردست سا بہترین سا بن رہے دیکھیں تقریبا یہ تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں یہ دیکھیں اس کو آپ نے بس جو ہے نا میش کر لینا ہے اگر آپ ہنڈی ایک بار چلائیں گے تو وہ صرف ایک سے دو بار اس میں ہنڈی چلائیں گے نا تو تب بھی اس میں جو چنکس ہیں نا وہ رہیں گے اس میں اگر آپ نے زیادہ چلا دیا نا تو پھر وہ پیوری بن جائیں گے اس کی تو اس لیے پہ اب میں اس میں جو ہے نا یہ ایک لیمن کا جوس جو وہ میں اس میں ڈار دوں گے یہ ایک لیمن کا جوس اس میں چلا گیا اور اس کو میں دو منٹ تک ایک سے دو منٹ میں اس کو اور پکاؤں گے پاس پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو بوٹل میں ڈال کے آپ پھر اس کو فریزر میں رکھیں فریج میں رکھیں یا باہر رکھیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا جب آپ نے کچھ بنانا کسی بھی ڈیزرٹ میں اسعمال کرنا تو آپ اس کو آسانی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں لیمن ڈالنے سے دیکھیں فوراں تھوڑا سا یہ پتلا ہو گیا ہے جبکہ ہم اس کو ایک منٹ بنائیں گے تو یہ پکائیں گے تو یہ بلکل ویسی ہی لک میں آ جائے گا اور پھر اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ ہوگا کہ جب ہم یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ پھر بہت زیادہ گڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جو کہ جیم کی طرح یہ بن جائے گا تو ہم نے اس کو لکوڑی جب رہے گا تب ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور بس تقریبن اس کو ایک سے دو منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہو گیا تو کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے اتار لوں گی جی بس تو دیکھیں ہمارا جو سٹوبری کرش ہے نا یہ دیکھیں کتنا زبرترس سا یہ بن کے بلکل ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں اس کو آپ ہم ڈالیں گے بوٹل میں اور بوٹل میں ڈال کے اس کو ہم جو ہے رکھ لیں گے جس چیز میں ضرورت ہو آپ اس کو ڈالیں ڈیزرٹ بنائیں آپ اس کو سٹوبری کےک بنا رہے ہیں تو اس میں ڈالیں آپ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر جو ہے نا مزے کا آپ کو لگے گا اور اتنا ٹیسٹی ہے نا یہ کھانے میں تو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے یہ جی بس تو دیکھیں ہمارا زبرترس سا یمی سا جو ہمارا سٹوبری کرش ہے نا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بھی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور پھر اس کو آپ ٹرائے کیجئے آپ اپنے ڈیزرٹ میں اس کو ڈیز کریں آپ اس کو آپ جو ہے کیک سٹوبری کےک بناتے ہیں اس میں استعمال کریں بسکٹ بناتے ہیں اس میں استعمال کریں کوئی مٹھائی بناتے ہیں اس میں استعمال کریں کسی بھی چیز میں آپ اس کو پھرش کو کریں پورا سال یہ پھرش جو ہے نا یہ خراب نہیں ہوگا اور آپ کا ایسے ہی رہے گا اس میں بس گلہ جو ہے نا چمچ ہو نہیں آپ نے یوز کرنا باقی آپ اس کو چاہے باہر رکھیں چاہے فریج میں رکھیں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ جتنا دیکھنے میں مزدار ہے نا اتنا ہی یہ کھانے میں بھی مزدار ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میں بہت جلدہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل اینک کے لئے بٹن کو دواری جئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو گھر بیٹھے ملتے رہے ہیں مزے مزید رسپی سے آپ انچوائے کرتے رہے ہیں اوکے اللہ پیس